اعوذ باللہ امید شتوان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن پروسس کے حوالے سے یہ سولوان لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے گھنٹی میں شامل ووٹ یعنی وہ ووٹ جو گھنٹی میں ہم شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انکلوڈیڈ ووٹس یا ویلیڈ ووٹس بھی ان کو کہا جا سکتے ہیں ایسے بیلٹ فیپرز گھنٹی میں شامل کیے جاتے ہیں پار ایکزمپل اگر اس پر ناو خانو والی مور ایک کنڈیڈیٹ کے انتخابی نشان پر لگا ہو لیکن اس کے ساتھ اس کی روشنائی جو ہے وہ تیک کرنے سے دوسرے بیلٹ فیپر پر بھی پڑی ہو ٹھیک ہے پار ایکزمپل میں آپ کو یہاں ایک لگا دیتا ہوں اور مثال کے طور پر اس نے بیلٹ فیپر پر ہوتر نے یہاں ایک کنڈیڈیٹ کے انتخابی نشان پر مور لگا دیا لیکن اس نے غلط پولڈ کیا وہ پولڈ کرنے سے جو ہے وہ سائی دوسری کنڈیڈیٹ کے انتخابی نشان پر بھی پڑ گیا ہے تو پھر واضح ہے اور ایک دوسری بات بھی ہے کہ نو خانوں والے مور کے اندر جو ہے وہ ایس سی پی لکھا ہوا ہے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ دیکھے کہ اوریجنل کہاں پہ لگا ہے اور دوسرے ساتھ میں جب وہ دیکھے گا تو وہ اس سے بھی الٹا ہو جائے گا الٹا نظر آئے گا تو یہ بھی جو ہے بیلٹ فیپر یہ اور جو ہے گنتی میں شامل کیا جا سکتا ہوں اگر کسی کنڈیڈیٹس کے بلکل خانے میں مور لگی ہو جیسے کمری کیام کا اگر دکھا سکے تو یہ دیکھے ایک کنڈیڈیٹس کے خانے میں ایک کنڈیڈیٹس کے انتخابی نشان پر نو خانوں والی مور لگی ہے تو یہ بھی بلکل صحیح ہے چاہیے اس کو بھی ویلٹ یا ایکسکلوڈڈ اوٹ کے سکتے ہیں یا گنتی میں شامل پورٹ کے سکتے ہو اگر نشان نو خانوں والی نشان جو ہے وہ دو کنڈیڈیٹس کے انتخابی نشان کے درمیان میں اس طرح لگائی ہو کہ اس جسے واضح ہو کہ چے خانے جو ہے وہ ایک کنڈیڈیٹس کے انتخابی نشان کے خانے میں آ رہے ہیں دو ایک خانہ جو ہے دوسرے یعنی زیادہ تر یہ نو خانے والی مور جو ہے وہ ایک کنڈیڈیٹس اوپر والی کنڈیڈیٹس کے خانے پر لگے ہوئے ہیں تو یہ اوٹ جو ہے اوپر والی کنڈیڈیٹس کے اکمے شمار کیا جا سکتا ہے اور اگر کسی اوٹر میں ایک ہی کنڈیڈیٹس کے خانے میں دو تین چار دفعہ نو خانے والی مور لگائی ہو ایک ہی کنڈیڈیٹس کے انتخابی نشان پر یہ دیکھ سکے اگر کمریکہ آنگ دکھا سکے یہاں پر ایک ہی کنڈیڈیٹس کے انتخابی نشان پر نو خانوں والی مور جو ہے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین چار دفعہ لگایا ہوا ہے تو یہ بھی ویلیڈ ووٹ سے اس کو بھی گنتے میں شمار کیا جا سکتا ہے اگر کچھ اس طرح ہو کہ ایک اوٹر میں انتخابی کنڈیڈیٹس کے انتخابی نشان پر بھی مور لگایا ہو اور اس کے نام پر بھی مور لگایا ہو دیکھو ایک ہی کنڈیڈیٹس کے نام اور انتخابی نشان پر اگر اس نے نو خانوں والی مور لگائی ہو تو یہ بھی جو ہے بیلیڈ ووٹ سے ایک انکلوڈیڈ ووٹ سے یہ بھی درست ووٹ ہے ان کو بھی جو ہے وہ گنتی میں شمار کیا جا سکتا ہے اور ایک قسم کی سٹری اور سپائلز ووٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں سٹری اور سپائلز ووٹ جو ہے وہ گنتی میں شامل نہیں کیے جا سکتے ہیں تو یہ تھے گنتی میں شامل ووٹ وہ کون سے ووٹ ہوتے ہیں جو گنتی میں شامل کیے جا سکتے ہو یہ ان کے بارے میں میں نے بتا دیا نیکسٹ ویڈیو پہ چلتے ہیں اس میں میرے ساتھ چلے جائے تائنکس